امریکہ پوری طرح سے اس وقت خطرے میں پڑ چکا ہے جہاں دوستو اتنا زیادہ خطرے میں کہ امریکہ کے سینے تھکانے پوری طرح سے کبھی بھی نشانے پر لیے جا سکتے ہیں سلام نمستے سسریکال میں ہوں رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا گرافی یہ جو ریپورٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں کسی اخبار سے نہیں بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو کسی سے سن کر نہیں بتا رہا ہوں اور اس میں میرا کوئی بھی ورڈ میرا کوئی بھی اپنا خود کا جملہ یا لائن نہیں ہے یہ امریکی سرکشہ ایجنسی پہنٹاگن اور خود امریکن سرکشہ ایجنسیوں نے کافی ڈیٹیلڈ میں یہ بات کلیر کر دی ہے کہ اس وقت امریکہ کے ہر سرکشہ تھکانے کو ہر سینے تھکانے کو دشمن نشانہ بنا سکتا ہے دشمن دیشوں میں کل ابھی فیلہ دو پر شک جتایا گیا ہے پہلا رشیا دوسرا ایران دوستو امریکہ سے آئی یہ سب سے بڑے ریپورٹ جو کہ گودی میڈیا دبا کر بیٹ گیا ہے اور خاموش ہے جس کو آپ سے چھپا لیا گیا ہے لیکن میں اپنی ذمہ داری پوری کرنے آیا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کریں گے تاکہ جو بھارت کے اندبھکت ہیں جو گوبر کھا رہے ہیں گدھے کا بھی اور گائے کا بھی جی ہاں آپ کی نولیج میں یہ بات ڈال دوں کہ اب اندبھکتوں کا لیول اور بھی زیادہ گر چکا ہے اور ان کا وکاس اور ہو چکا ہے اب یہ گدھے کا بھی گوبر مسالے میں ڈال کر کھا رہے ہیں بڑے شوق سے ہاترس کا کانڈ ہے جا کے آپ دیکھئے گا یہ ہمارے لیے بھاگے کی بات ہے کہ اب یہ اتنا زیادہ گر گئے ہیں کہ اب ان کی اوقات یہ ہو گئی ہے کہ اب یہ گوبر کھا رہے ہیں گو ماتا کا بھی اور گدھے موسا کا بھی دوستو ایسے لوگ آگ بن کر کے امریکہ کو سوپر پاور ابھی بھی مان رہے ہیں اور موڈی جی نے تو ٹرم کے لیے کمپین رن کیا تھا نعرہ لگایا تھا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دیش کو دوسرے کے سامنے کسی طاقتور کے سامنے فوراں زمین پر ڈال دیتے ہیں اپنی عزت اتار کے اس کے پیروں کے نیچے ڈال دیتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں اندھ بھت جو امریکہ کو اپنا باپ مانتے ہیں اسرائیل کو اپنا باپ مانتے ہیں اور اگر مسلمان ایران کو یا ترکی کو سپورٹ کرے تو یہ کہتے ہیں تم گددار ہو لیکن یہ خود گوبر خور ایسے ہیں دوگلے کہ خود امریکہ کو اور اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں باپ مانتے ہیں لیکن اگر اسی طرح سے مسلمان ترکی کو یا ایران کو سپورٹ کرے تو فوراں یہ مو سے ہگنا شروع کر دیتے ہیں خیر ان گوبر خوروں کی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو کو آپ ہر جگہ شیئر کریں گے ماملہ اتنا سنگین اور خطرناک ہے کہ پینٹاغن نے کہا ہے کہ پچھلے دو مہینے سے ہماری سرکشہ ایجنسیوں پر سائیبر اٹیک ہو رہے ہیں لگاتار جی ہاں اگر آپ ہالی ووڈ موویز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ کس طرح سے کسی سرکشہ ایجنسیوں کو ہیک کر کے ہر چیز کا پتا لگایا جا سکتا ہے نیو یورک ٹائم کے مطابق پینٹاغن نے یہ رپورٹ دی ہے کہ امریکہ کے سرکشہ ایجنسیوں میں گھس کر ویب سائٹ میں ڈیٹیلز میں ان کے ڈیٹا میں گھس کر سارے ڈیٹا کو چورا لیا گیا ہے آپ کو یہ بہت چھوٹی خبر لگ رہی ہوگی لیکن یقین جانئے یہ بہت خطرناک ہے کیونکہ پینٹاغن نے خود کہہ دیا ہے کہ ہمارے سب ہی سینٹھکانوں کا پتا دشمن دیش کو چل چکا ہے صرف یہی نہیں ابھی چار دن پہلے ہی امریکہ کے ویدیش منترالے کے دفتروں کے سارے ڈیٹیلز چورا لیا گیا ہے ڈیٹا کو چورا لیا گیا ہے ہیکرز کے دوارا دوستو امریکہ کی ایجنسیوں کا ابھی فیلحال یہ دعویٰ ہے کہ یہ کام روس نے کروایا ہے اپنے ہیکروں کی ٹیم کے ذریعے حالانکہ روس نے اس بات کو نہیں مانا ہے اوویسلی کوئی کروایا گا ابھی تو یہ مانے گا تھوڑی نا لیکن سوچنے والی بات یہ ہے امریکہ کی سرکشہ ایجنسیوں نے سرکشہ ایجنسی وہ بھی امریکہ کی جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے جس کی سیکیورٹی کو توڑنے میں دسیوں سال لگ جاتے ہیں یہ خود امریکہ کی رکشہ منترالے کہتی تھی اب تک چھٹکیوں میں سارا ڈیٹا چوری ہو چکا ہے امریکہ کے سرکشہ سلحکاروں نے کئی ہفتے پہلے ہی بول دیا تھا کہ امریکہ پوری طرح سے اس وقت خطرے کے موہ میں کھڑا ہوا ہے ڈونالڈ ٹرمپ نے پوری دنیا میں امریکہ کی چھیچہ لیدر آلریڈی کروائی ہوئی ہے امریکہ کے اندر کے حالات ڈونالڈ ٹرمپ کی ویسے تباہ اور بربادی کی طرف ہے دوسری طرف سرکشہ کو بھی خطرہ بتایا گیا تھا اور وہ خطرہ اب ثابت ہو گیا ہے یہ ہے اس وقت امریکہ کی اوقات جی ہاں دوستو جس طرح گدھے کا گوبر آج اندبھک آ رہے ہیں ویسے ہی آسمان سے سیدھا گوبر میں امریکہ جاتا ہوا دکھتا ہے اس پوری ریپورٹ کے بارے میں دوستو آپ کا کیا کہنا ہے اندبھکتوں کے لیے ایک جملہ اور امریکہ کے لیے ایک جملہ کمنٹ میں چھوڑتے ہوئے ضرور جائیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا مد بھولیے گا لال بٹن دھبا کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اسی طرح سے ہر بڑی خبر آپ کو میں دیتا رہوں چہن موسیقی